ہیلو دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل عظیم یوٹیوب چینل دوستو جدی آپ ایک یوٹیوب کیریٹر ہیں اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ ایک یوٹیوب چینل کیریٹر ہیں اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پر جب بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک ویڈیو کے قارن آپ کے یوٹیوب چینل پر کوئی نہ کوئی کوپی رائٹ اسٹرائک آ جاتی ہے یا آپ کے یوٹیوب چینل پر کوئی نہ کوئی کمیونٹی گائلائن اسٹرائک آ جاتی ہے تو دوستو ان سبھی ایفیکٹس کے قارن آپ کے یوٹیوب چینل پر کابی رائٹ اسٹرائک یعنی تین کابی رائٹ اسٹرائک آ جاتی ہے تو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو ساری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں ہٹ جاتی ہیں اور دوستو کچھ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی گایڈائنٹ اسٹرائک آ جاتی ہے جسے ایک یا دو یا تین لیکن تین اسٹرائک آنے کے بعد بھی آپ کا یوٹیوب چینل ترمنیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جسی بھی آپ کے یوٹیوب چینل کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ہماری کسی غلط ایکٹیویٹی کے قارن ہمارا پورا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا ہم اس کو گلتی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو ایک دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے یا آپ کرتے رہتے ہیں مان لیجئے آپ نے سو پچاس، ٹیٹھ سو، چارسو، پانسو یہ ایٹھ ہزار ویڈیو اپلوڈ کر دی تو آپ سو سکتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی آپ کے یوٹیوب چینل کے اندر کتنا سارا آپ کا محنت کا جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ رہتا ہے اور آپ کی کسی نہ کسی چھوٹی سی غلطی کے قارن اس کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ چلی جاتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ ایسا نہیں سوچتے کہ آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے ملکہ آپ کے یوٹیوب چینل پر جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں ہو چاہے جتنی بھی ہو آپ کے پاس وہ ڈبل کوپی میں رہے ہیں مطلب آپ کے کسی نہ کسی سسٹم میں کمپیوٹر میں اگر آپ کتنے بھی بڑے یوٹیوب کریٹر ہیں اور یا آپ چھوٹے کریٹر ہیں تو دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کو بیک اپ بنا کر رکھنا چاہیے مطلب آپ کی جو چینل کی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس میں ضرور رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے فیچر میں آپ کے یوٹیوب چینل پر کوئی کلت ایکٹیویٹی کے کارن آپ کی ساری جو ویڈیو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو سیکنڈ چینل بنانے میں زیادہ مسکل نہیں ہوئی مطلب آپ دوسرا چینل بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے چینل پر آپ اپنی ان ساری ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے فرس چینل پر کر رکھی تھی تو دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ اپنے پاس میں رکھنی چاہیے یہ آپ کے لیے فیچر میں فائدے والی بات بن جاتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پریکٹیکلی دکھاؤں گا اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر لے جا کر اور مہا پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے یوٹیوب چینل کی پوری ویڈیوز کو ایک ہی بار میں ایک ہی ساتھ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاس سیکیور رکھ سکتے ہیں جو آپ کی ویڈیو ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں میرے لیپ ٹوپ کی سکرین پر سب کو سمجھانے کے لیے آگیا ہوں میرے لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور یہاں پر میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی ساری ویڈیوز کو ایک ہی بار میں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس میں سیکیور رکھ لینا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا کسی بھی براوزر میں یہاں پر میں اپنے پاس میں گوگل کروم کا یوز کرتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو جا کر دکھاتا ہوں اپلیruktیشنس میں جہاں پر میری ساری اپلی کشنس ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے یوٹیوب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر جانا ہے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج پر جانا ہے دوستو جیسی آپ یوٹیوب کے ہونٹ پیج پر پہنچ جاتے ہو آپ کو یہاں پر آپ کے چینل کا لوگو دکھائی دے گا تو دوستو آپ کو سمپل ہی یہاں پر اپنے چینل کے لوگو پر کلک کرنا ہے اور اس کے ٹھیک نیچے یہاں پر آپ تھوڑا سار سکرول کر کے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو لکھاوا دکھائی دے رہا جو کہ یہ سیٹنگ اور سیٹنگ کے جس نیچے یو آر ڈاٹا این یوٹیوب یہاں پر آپ کا یوٹیوب کا یعنی آپ کے یوٹیوب چینل کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا تو سمپل ہی ہم اس پر کلک کر کے جاتے ہیں آگے نیکسٹ پیج پر دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے یعنی انہوں نے بلا کہ آپ اپنا ڈاٹا اپنے پاس میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے فیچر میں آپ کے وہ کام آ جائے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرہ یہ سیکنڈ چینل ہے یعنی میرہ ایکی دوسرا چینل ہے یہاں پر ٹوٹل چار ویڈیوز اس پر اپلوڈ ہے اور ایک ویڈیو یہاں پر پرائویٹ میں ہے اور باقی تین پبلیشمنگ اپر کر رکھی ہیں اور دوستو جو ویڈیو پرائویٹ میں ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے جس نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پر پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر لکھائیں گوگل ٹیک آؤٹ تو یہاں پر آپ کو یو آر اکاؤنٹ یو آر ڈاٹا ایکسپورٹ این کوپی آف کونٹینٹ ان یو آر گوگل اکاؤنٹ تو بیک اپن اوز ایٹ بیٹ اے سرویس آوٹسائی آف گوگل تو دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے سمپلی کریٹ اے نیو ایکسپورٹ ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کو سبھی کچھ دکھائی دیرہا ہو دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے یہ اپسن ہے دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر لکھائے multiple formats اور یہاں پر ہے all youtube data دوستو آپ کو یہاں پر next step پر کلک کر دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک ہی بار میں آپ اپنی سارے data کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یعنی آپ کتنا پرانا data آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ total data لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا data یہاں پر recover کرنا ہے ہے مطلب اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ zip file میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو zip file میں بھی کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ extras کر کے ان سبھی ویڈیوز کو الگ الگ formats میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو zip file کو کھولنا پڑے گا تو دوستو یہاں پر آپ جب اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہ آپ کے سامنے zip file میں ہی بن کے آ جائے گا تو دوستو zip file کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یعنی آپ کے youtube channel کے اندر کتنے mb کتنی gb کا جو آپ کی ویڈیوز ہیں کتنے gb یعنی کتنے mb کی ہیں تو یہاں پر دوستو دکھا رہا ہے دو gb یعنی دو gb data قریب میں نے اپنے youtube channel پر اپلوڈ کر رکھا ہے جو کہ الگ الگ ویڈیوز کو جوڑ کر بنتا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل یہاں پر لگا ہے create ایکسپورٹ چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو create ahauze ایکسپورٹ پر کلک کرنی препار تیم دنا ہے گو لگ ایکسپورٹ تمہارے گا اکستو اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اپشنز آ جاتے ہیں جو جیس ایل اکاؤورٹ سے آپ نے کافی ساری چیزیں بنا رکھی ہیں ملابство جیس آئی ڈی سے من الگ الگ applications کو یہ الگ الگ websites کو connect کیا ہے تو یہاں آپ کو صرف اپنی youtube کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو دوست آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہا ہوگا ڈی سیلیکٹ آل ٹھیک ہے یہاں پر اور ڈاٹا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں صرف youtube کا ڈاٹا ڈاؤنلوڈ کر لینا اور یہاں پر تھوڑا اسکرل کر کے میں آپ کو تھوڑا فسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر صرف youtube کا ڈاٹا ڈاؤنلوڈ ہونا ہے وہ کہاں پر ہے تو simply میں یہاں پر اسکرل کر کے نیچے چلا جاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں صرف youtube کا ہی ڈیٹا چاہیے نہ تو ہمیں youtube gaming کا application کا جو ڈیٹا ہے وہ چاہیے اور باقی ہمیں ادھر بھی کچھ نہیں چاہیے تو دوستو simply ہم یہاں پر جاتے ہیں اوپر ہی یعنی اوپر کی سائیڈ میں تو یہاں پر جانے کے بعد ہمیں یہاں پر اس کو ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں اور چیزیں نہیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ہمیں یہاں پر صرف اپنے youtube کا جو بیک اپ ہے وہی اپنے پاس میں لینا ہے تو دوستو یہاں پر پھر سے اسکرل کر کے جاتے ہیں نیچے youtube پر تو ابھی ہمیں صرف youtube کا ہی ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر اس کو چیک کرنا پڑے گا مطلب یہاں پر ہم اس کو رائٹ کلک کر دیتے ہیں تو ابھی ہمیں سیمپل یہاں پر صرف youtube کا ڈیٹا لینا ہے تو یہاں پر ہم اس کو next step پر کر دیتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ایک page دکھائی دے گا جہاں پر لکھا ہے export in progress دوستو یہاں پر آپ کو جانا ہے اس two more option کے برابر میں یہاں پر لکھا ہے manage export اوکے یہاں پر آپ جیسی کلک کریں گے اور تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ آپ کو یہاں پر پورا جو data ہے وہ export کرنا ہے یعنی اپنے پاس میں backup لینا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو show export پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو part one of two 402mb کی ایک file یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن دوستو ہمیں 400mb نہیں ہمیں اپنا پورا youtube channel کا جو data ہے وہ download کرنا ہے تو سمپلی ہم یہاں پر آپ کو شروع میں دکھا رہے تھے 2GB کے قریب میرا جو data ہے وہ میرے youtube channel پر available ہے اور دوستو میں اسی 2GB کے قریب data کو یہاں پر download کرنا چاہتا ہوں تو دوستو simply میں یہاں پر download پر click کر دوں گا یہ دوستو تو آپ کو بھی یہاں پر download پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ دوستو یہاں پر اپنی gmail account کا password پھر سے ڈالنے کے لیے پوچھے گا تو دوستو آپ کو یہاں پر پھر سے اپنے gmail account کا جو یعنی آپ کے youtube channel کا جو account کا password ہے وہ یہاں پر آپ کو پھر سے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے اوکے گائز تو جیسی میں نے یہاں پر click کیا تو یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں جو اپنے youtube channel کی ویڈیوز کو download کرنا ہے وہ ویڈیو یہاں پر آ چکے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے film اور ھاونڈر شیئر کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ میرے youtube channel پر available ہے کہ اس کے اندر آپ کس طرح سے ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں تو simply میں آپ کو یہاں پر ویڈیو کو download کر کے دکھا رہا ہوں تو یہاں پر ہم start downloading پر click کر لیں گے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو 2gb کے قریب data ہے یعنی ہم نے اپنے youtube channel پر upload کر رکھا ہے دوستو وہ یہاں پر download ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 2gb اور یہاں پر باسٹ ان بی کی فائل ہمارے سامنے یہاں پر downloading پر لگ چکی ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنے youtube channel کا جو data ہے وہ بہت ہی آسانی سے download کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ tension اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اوکے گائیس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا فیلال ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو میرا کیسا لگا مجھے بتانا نیچے ضرور کمنٹ کر کے ویڈیو کا آپ کو اچھی لگئی تو ویڈیو کو ضرور لائک پکٹ دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں آپ کے لئے ہمیشہ اسی طرح کی technological informative ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں گا تب تک کے لئے اتنا ہی take care and good bye